سب سے بڑا متقی مسائب برداشت کی ہے جس کے مال نے سب سے زیادہ اسلام کو فائدہ دیا وہ سب امتوں میں سے سب امتیوں میں سے سب سے امزل صحیحن صدیق اکبر کی ذات ہے یہ آپ نے جب بھی متلقن کہا جائے گا کہ سب سے امزل کون نبیوں میں جب کہا جائے گا کہ سب سے امزل کون متلقن کون نبیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح امتیوں میں سے جب کہا جائے گا کہ سب سے امزل کون تو حضرت سیدہ سندھی کے اقبر اور صحابہ کے فضائل اور خصائص اپنی جگہ پہ مولا علی کے فضائل کی قسرت اپنی جگہ پہ مولا علی کے خصائص کی قسرت اپنی جگہ پہ ان کی شہرت اپنی جگہ پہ ان کی نثبت مصطفیٰ اپنی جگہ پہ ان کا علم اپنی جگہ پہ ان کی جرت اپنی جگہ پہ ان کی بہادری اپنی جگہ پہ ہر چیز اپنی جگہ پہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت اپنی جگہ پہ حضرت عثمانی غنی کی عرش خوابت اپنی جگہ پہ حضرت عمر کی جلت اور بہادری اور عدل و انصاف اور حکمرانی اور خلافت ہر جگہ پہ سب صحابہ قرآن کی عظمتیں اپنی جگہ پہ لیکن ان سن کو کٹھا کر لیا جائے عمر فریق کے فضائل اور کمالات اور عزت اور احترام اور جاہا کٹھا کر لیا جائے حضرت عثمانی غنی کی عظمتیں کٹھی کر لی جائے حضرت مولا علی مشکل پشاہ کی عظمتیں کٹھی کر لی جائے اشرا مبشیہ کی عظمت اکٹھی کر لی جائے آہلِ پتر تمام حاجرین اور انسان کی ساری عظمت اکٹھی کر لی جائے امت محمدیہ کے سارے کتر غوث عبدال اخیار نوجبہ کتابہ سب کی ولیوں کی اور ہر احمدی کے نامہ عمال نیکیہ تقویہ پرہداری عظمت بزرگیہ اکٹھی کر لی جائے پچھلے نبیوں کے امتیوں کے عمال سب کٹھے کر لی جائے ایک ولی میں رکھ دیا جائے اور عبی بکر کا تقویہ پرہداری عزت عدد احترام اور قرب دوسرے ولی میں رکھ دیا جائے تو عبی بکر کا ولی میں سب پہ بھاری ہے بات سمجھ میں آئی جی